السلام علیکم ہمارا نام ابراہیم ہے ہمارا کوشن یہ ہے کہ اپن جب میڈیسن کھاتے اچھا ہونے کے لئے تو اس میں شیفہ اللہ تعالیٰ دیتا مگر اپن کبھی کبھار بھول جاتے اور اپن میڈیسن کھالی اچھا ہونے کے لئے مگر بھول گئے اس میں شیفہ اللہ دینے والا ہے تو کیا یہ بھی شرک ہے والہم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سوال یہ کہ ہم جو دوائیاں کھاتے ہیں جو بھی دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں بیماری کے لئے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شیفہ دینے والا اللہ ہے اس دوا میں اس ٹیبلیٹ میں اس دوائی میں شیفہ نہیں ہے شیفہ اللہ کی طرف سے ہے یہ ذریعہ ہے اس رئیے کیونکہ وہی میڈیسن ہزاروں لوگ کھاتے ہیں لیکن سب اچھے ہوتے گیا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شیفہ اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ کا کام ہے کوشش میڈیسن کیا ہے کوشش اس میں شیفہ دینا یا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں تو آپ نے میڈیسن یہ عقیدے سے کھایا کہ اس میں شیفہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ نے گولی کھا لی آپ کی بیماری اچھی ہو گئی اب ان کا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم یہ بارے میں سوچتے نہیں کہ اللہ شیفہ دینے والا ہے ویسی کھا لیتے ہیں لیکن ماشاء اللہ عقیدہ تو بن گیا نا آپ کا دوائیوں میں شیفہ نہیں ہے شیفہ اللہ دینے والا ہے ہر بار آپ کا سوچنا ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی سوچ کے کھائے ہاں بہت اچھی بات ہے کہ ہر بار دوائی کھاتے وقت آپ یہ نیت بھی کریں اور دل میں دوائی بھی کریں کہ شیفہ اللہ کی طرف سے ہے یہ جو دوائی میں کھا رہا ہوں یہ ذریعہ ہے یہ اپنی کوشش ہے پرنہ بیماری کا دور کرنے والا اللہ ہے ہر بار اگر آپ ایسا ذہن میں رکھے تو بہت اچھی بات ہے اب جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ فلا گولی کھایا تو اچھا ہوا نہیں کھاتا تو اچھا نہیں ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں لو انگلیش کا لو نہیں عربی کا لو لو کا مطلب ہوتا ہے اگر مگر اگر مگر شرک کے دروازے کھولتا ہے حدیث میں آتا ہے اگر مگر مت کرو جیسے اگر تھوڑی دیر پہلے پہلے پہنچ جاتے ہسپیٹل تو جان بچ جاتی یہ شرک شرک کے طرف لے جا رہا ہے آپ کو جملہ ارے بھائی موت لکھی تھی اللہ نے تیہ کر رکھا تھا آپ جلدی بھی لاتے ہیں آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہم نے دیری کی کوتاہی کی علاج کے اندر موت تو لکھی تھی لیکن ہم سے فلا فلا جگہ غلطی ہوئی دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے سمجھا آپ کو دونوں میں فرق سمجھے گی آپ یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر آتے تو شورٹ شورٹ ڈاکٹر بچا لیتا تھا یہ شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اپنے سے دیری ہوئی کوتاہی ہوئی لیکن موت تو لکھی تھی اگر جلدی بھی آتے تو موت آنی تھی لیکن غلطی جو ہی اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ دوبارہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ہمارا کام ہے کہ ہم جلدی پہنچے اور زندگی ہے تو رہے گی نہیں تو نہیں رہیں گی کچھ لوگ کوئی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی تو انہوں تھوڑا سا اکیلے سے انہوں نے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھنا تھنڈے دماغ سے پانی پینا اور تھوڑا سوچ کر پھر اس کو سمجھنا آسان ہے کبھی کبھار سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سب اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا آپ کوشش نہیں کریں گے اور بلیں گے کہ لے جاؤ کے مت لے جاؤ بچنے والا نہیں ہے جان دے اس کو تو بے شک اس کی موت لکھی بھی وہ مرے گا لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے آج سوال کریں گا قیامت کے دن تم نے کوشش کیوں نہیں کی تمہارے لئے لکھا ہوا تھا کوشش کرنا اس کا حساب ہوگا آپ سے پوچھوں گی آپ سے بد احتیاطی کی ٹھیک ہے تو ہم ایسا عقیدہ اپنا صدارنا چاہیے اور اگر مگر یہ نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے چلیے